ایک سمائے کی بات ہے گہری سردی میں ایک رانی گرتے ہوئے برف کو نہار رہی ہوتی ہے اور یہاں پر اس نے گلاب کو کھلتے ہوئے دیکھا اور یہاں پر اس سردی کو چنوتی دیتے ہوئے اس نے گلاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کانٹا چوبھا اور اس کے خون کی تین بودھے زمین پر گری اور یہاں پر اس کے خون کا لال رینگون برف کے آگے اتنا خل اٹھتا ہے اس نے سوچا کہ کاش میرا بچہ برف کی طرح سفید ہو اور ہونٹ خون کی طرح لال ہو اور اس کے بال اتنے کالے ہوں کی جیسے کوئے کے پنگ اور اسی گلاب کی طرح وہ شکت شالی ہو جو کتنی تھنڈ ہونے کی باوجود خود کو خلا رکھا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی وقت گزر جاتا ہے اور اس عورت کو ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس بچی کا نام وہ لوگ سنو وائٹ رکھتے ہیں کیونکہ وہ سنو کی طرح سفید تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جیسے جیسے بڑی ہونے لگتی ہے وہ کوئن بیمار ہونے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن اس رانے کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کنگ اور اس کی بیٹی ایک دمہ کیلی رہ گئے تھے لیکن اسے دوران کنگ کو وہاں پر کوئی اور عورت پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ عورت اچھی نہیں ہوتی یہاں پر وہ پورے سامراج پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے وہ شادی ہونے کے بعد کنگ کو مار ڈالتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سارے آرمی بلوا کر اس کینگٹم پر قبضہ کر لیتی ہے اب جب سنو وائٹ کے بچپن کے دوست کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنے فادر کے ساتھ کینگٹم کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن یہاں پر وہ رانی جس نے بادشاہ کو مارا تھا وہ اس لڑکے کو بھی قید کر لیتی ہے اور یہاں پر یہ رانی اپنے راج کی لوگوں کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی اور وہاں کے راج میں موجود ساری خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی وہ ایک جادو سے اپنے اندر لے لیتی تھی تاکہ وہ ہمیشہ ہی جوان دکھ سکے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت وقت گزر جاتا اور سنو وائٹ کو ہم دیکھتے ہیں وہ اب جوان ہو چکی تھی اور یہاں پر وہ بہت ہی خوبصورت دکھ رہی ہوتی ہے یہاں پر رانی کو اپنی جادو سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی سنو وائٹ اسے مار سکتی ہے اور اگر وہ سنو وائٹ کا دل حاصل کر لے تو وہ عمر ہو سکتی ہے اب رانی اس لڑکی کا دل لینے کے لیے اپنے بھائی کو ادھر بھیجتی ہے لیکن کیسے بھی کر کے سنو وائٹ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور ایک سا فکت گھوڑے پر بیٹھ کرتی جسے وہ جنگلوں کو کراس کر رہی ہوتی ہے اور آگے چل کر ایک بہت بڑے تل دل میں اس کا گوڑا فنس جاتا ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی وہی پر فنس جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس جنگل پر کسی کا سایا ہے اور یہاں پر بہت طرح کی آتمائی بھی دکھ رہی تھی جسے دیکھ کر سنو وائٹ بے ہوش ہو جاتی ہے اور یہاں پر رانی کا بھائی رانی کو بتاتا ہے کہ سنو وائٹ ڈارک فورسٹ میں بھاگ چکی ہے اور ایسی بھال سن کر رانی کافی گسے میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا جادو ڈارک فورسٹ میں کام نہیں کرتا اب یہاں پر رانی کے سامنے ایک ہنٹس مین کو لائے جاتا ہے جو کہ اس ڈارک فورسٹ میں ہمیشہ جاتا آتا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت اچھا شکاری ہوتا ہے تب یہاں پر رانی اس سے کہتی کہ تم میرے لئے اس ڈارک فورسٹ میں جاؤگے لیکن یہاں پر ہنٹس مین جانے سے منع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر وہ رانی جانتی تھی کہ اس ہنٹس مین کی وائپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس بات کو لے کر وہ کافی اداس رہتا تھا تو یہاں پر یہ رانی اسے ایک لالش دیتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے لئے سنو وائٹ کو لے کر آوگے لیتا ہے لیکن اسی دران یہاں پر ہنٹس مین کو ریالائج ہوتا ہے کہ مرے ہوئے انسان کو واپس لانا ناممکن ہے تب یہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ رانی اسے جھوٹا دلاسہ دے رہی تھی اور اسی دران وہ اس رانی کے بھائی پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور وہ اپنے ساتھ میں سنو وائٹ کو بھی لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سنو وائٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پیچھے آخر رانی کہاں پڑی ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو لیکن یہاں پر سنو وائٹ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور یہاں پر صرف وہ اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے بس ایک کیسل تر کلی کر چلو اور میں وہاں پہنچ کر تمہیں سب کچھ بتا دوں گی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں تمہیں سونے کی بہت سارے سکھی بھی دوں گی اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ کے بچپن کے فرینڈ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ سنو وائٹ ابھی بھی زندہ ہے تو یہاں پر وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں اسے بچانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنا ہلیا بدل کر رانی کے بھائی کی گروپ میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے کسی کو شک بھی نہ ہو سکے اور وہ سنو وائٹ تک بھی پہنچ جائے اب دوسری طرف ہم اس ہنٹس مین اور سنو وائٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ لوگ کیسل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اب راستے میں ہنٹس مین سنو وائٹ کو چاکو چلانا سکھانے لگتا ہے اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جنگل میں رانی کا بھائی اور اس کا بچپن کا دوست اسے پورے جنگل میں ڈھوڑ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر انہیں ان کو فٹ پرنٹس بھی دکھائی دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہنٹس مین اور سنو وائٹ جنگل سے باہر نکلتے ہیں ویسے ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا کریچر آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ اب ہنٹس مین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اسی دوران سنو وائٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے بہت آرام سے روک لیتی ہے کیونکہ وہ سنو وائٹ اتنی پیاری دکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر کریچر بھی اسے کچھ نہیں کہتا اور اس کے بعد وہ کریچر چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ لوگ جنگل کو کروس کرنے کے بعد ہی گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اس گاؤں کے سارے لوگوں کو رانی نے اپنے فوج میں جبردستی شامل کر رکھا تھا اور یہاں پر سنو وائٹ انہیں اپنی پہچان بتاتی ہے لیکن ہنٹس مین اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ یہاں پر سیف رہ سکے اب دوسری طرف ہم گاؤں والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ہر لڑکی انہیں اپنے فیس کو خراب کر رکھا تھا تاکہ رانی اپنے خوبصورتی کے چکر میں ان کی جان نہ لے لے لیکن دوسری طرف رانی کے بھائی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سنو وائٹ انہیں ایک پاس کے ہی ایک گاؤں میں ہیں اب یہ بانے انہیں یہاں پر مارنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اسے مارتے ہیں اس سے پہلے وہاں پر ان کا سردار ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ سنو وائٹ ہی ہے جو اس رانی کو مار سکتی ہے اور ایسا سن کر اس کے ساتھیوں سے چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پر سنو وائٹ اور ہنٹس مین انہیں کے پاس اپنی رات گزارتے ہیں اب جب صبح ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ بہت ہی پیاری ہے اور سنو وائٹ کے پاس ایک بہت ہی پیارا ہیرن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران یہاں پر رانی کا بھائی اور اس کا پورا فوج اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ہنٹس مین کو اسی دوران پتا چل جاتا ہے کہ اسی شخص نے میری وائپ کو بھی مارا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر کافی گصے میں آتا اور رانی کی بھائی کو یہی مار ڈالتا ہے اب یہاں پر وہ اس کے ساتھیوں کو بھی مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کے بچپن کا دوست اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں سنو وائٹ کی بچپن کا دوست ہوں اور میں تمہاری طرف سے ہوں اور یہاں پر میں تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں اب یہاں پر رانی کے بھائی کے باقی ساتھی تو مر چکے تھے لیکن ہنٹس مین کو بچاتے بچاتے ایک بونا بھی مارا جاتا ہے اب یہاں پر یہ جو لوگ بچتے ہیں یہ پورے لوگ اس کیسل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اب دوسرے طرف ہم اس رانی کو دیکھتے ہیں دے دیتا ہے اور سنو وائٹ اسے خوابی لیتی ہے اور یہاں پر وہ ڈبلیکیٹ کوئی اور نہیں بلکہ وہ رانی خود ہوتی ہے لیکن اسی دوران یہاں پر سنو وائٹ کا اصل دوست بھی آ جاتا ہے اور ہنٹس مین بھی آ جاتا ہے اور دونوں مل کر اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب یہ لوگ اس کی باڈی کو اٹھا کر اپنے ساتھ کیسل تک لے کر جاتے ہیں جہاں پر سنو وائٹ سرو سے جانا چاہتی تھی اب یہاں پر ہنٹس مین بھی کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سنو وائٹ کو بچا نہیں پایا اب یہاں پر سنو وائٹ کی باڈی اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے تب وہ اس کے پاس جا کر رونے لگتا ہے اور اس کے فیس پر دھیرے سے ہاتھ لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ سنو وائٹ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور وہ دوبارہ سے زندہ ہونے لگتی ہے اب یہاں پر سنو وائٹ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اس رانی کو مار کر ہی رہے گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس محل جاتے ہیں رانی کو مارنے کے لیے اب یہاں پر رانی اور سنو وائٹ کی درمیان کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اب یہاں پر سنو وائٹ کی مدد کے لیے ہنٹس مین اور اس کے کافی دوست بھی آ جاتے ہیں لیکن ان سب پر رانی کی آرمی ہی اٹیک کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رانی سنو وائٹ کو بری طریقے سے پکڑ لیتی ہے اور اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن سنو وائٹ کو پاس پڑے ایک سویٹ دکھائی دیتی ہے جسے وہ اٹھا لیتی ہے اور اس کو اٹھانے کے بعد اسے وہ سب طریقے یاد آنے لگتے ہیں جو ہنٹس مین نے اسے سکھایا تھا اور وہ بہت طریقے سے رانی کے دل پر وار کر دیتی ہے جس کی وجہ سے رانی کا خون سنو وائٹ کے اوپر گرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے رانی کی ساری طاقت ختم ہونے لگتی ہے اور اس کا سارا کا سارا جادو ہی ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی عمر بھی بہت تیجی سے گھٹنے لگتی ہے اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے تب یہاں پر سنو وائٹ اس سے کہتی ہے کہ تم میرا دل کبھی نہیں لے سکتی تھی اگر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی تو دیکھو آج میں نے تمہیں مار ہی دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رانی کے مرتے ہی اس کی پوری آرمی بھی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ سارا کینگڈم پہلے جیسا ہونے لگتا ہے اور وہاں پر سارے فول دوبارہ سے کھلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اب سنو وائٹ کو وہاں کی کوئن بنا دیا جاتا ہے اور اب ایسا دیکھ کر پورا کینگڈم بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سنو وائٹ کو کرون پہنائے جا رہا تھا تو وہ ہنٹسمن کو دیکھ کر دھیرے سے مسکراتی ہے اور اسے دیکھ کر ہنٹسمن بھی مسکراتا ہے اور اسی کو دیکھاتے ہوئے اس مووی کا پارٹ ون انڈ ہو جاتا ہے